افغانستان میں امریکی سینہ نے بڑی کارروائی کی ہے کابل بلاسٹ کے جواب میں امریکی سینہ نے افغانستان میں آئی ایس آتنکی کے خلاف ائر سٹرائک کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مانو رہیت بیمان سے نانگر ہار میں آئی ایس آئی ایس کے کھکانوں پر امریکی سینہ نے ہوائی حملے کی ہیں دعویٰ ہے کہ امریکی سینہ نے کابل بلاسٹ کے سازش کرتا کو دھیر کر دیا ہے ائر سٹرائک کے بعد امریکی نے کابل ائرپورٹ سے لوگوں کو ہٹنے کے لیے کہا ہے پینٹاگند کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیہ ٹارگٹ کو دھوست کر دیا گیا ہے آئی ایس آئی ایس آئی کے کھکانوں پر ڈون اٹیک کیا گیا ہے دھار منتری نریندر موجی نے آج شام 6 بچکر 25 منٹ پر ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے جلیہ والا باغ سمارک کے پندر نرمیت پریسر کو راشتر کو سمرفت کریں گے پی ایم ایس مارک میں نرمیت سنگرہالے درگائے کا بھی اجھاٹن کریں گے ایس آئی اوجن کے دوران پریسر کو بہتر بنانے کے لیے سرکار کی اور سکھی گئی کوششوں کو بھی دکھایا جائے گا امارتوں کا دوبارہ اپیوگ میں لانے کے لیے چار سنگرہالے درگائے بھی نرمیت کیے گئے ہیں 13 اپریل 1919 کو گھٹت گھٹنا کو درشانے کے لیے ایک ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کی دوستہوں کی بھی مہیا کرائے گئی ہے اس پریسر میں وکاس سے جڑی کئی پہل بھی کی گئی ہے دیش میں کورونا مہماری کے خلاف تیز گتی سے ویکسینیشن ابھیان چل رہا ہے شکربار کو پہلی بار دیش میں ایک دن میں ایک کروڑ سے زیادہ کورونا ویکسین کی ڈوز لگائی گئی ہے ایک کروڑ سے زیادہ ڈوز کا آنکڑا پار کر دیش نے اتحاص رچ دیا ہے اس اکلپ بھی پر تدھان منتری نریندر موڈی نے لوگوں کو بدھائی دیئے تدھان منتری نریندر موڈی نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ریکارڈ ٹیکا کرن ہوا ہے ایک کروڑ کو پار کرنا ایک مہتوپن اپلاد بھی ہے ٹیکا لگوانے والوں اور ٹیکا کرنہ بھیان کو سفل بنانے والوں کو بدھائی وہیں پردیش میں کورونا کے 21 نئے ماملے آئے ہیں سامنے بیٹے 24 گھنٹوں میں کورونا سے ایک مریض کی موت ہو چکی ہے اُدھر گروگرام میں 24 گھنٹوں میں 5 نئے ماملے آئے سامنے جبکہ فریدعباد شرصہ اور رہتک میں ایک ایک ماملے کی تزدیک ہوئی ہے وہیں پردیش کے 15 زلو میں کوئی نئے ماملہ سامنے نہیں آئے ہریانہ میں کل مریضوں کا آنکڑا 7,7,432 پہنچ گیا ہے جبکہ کورونا سے پردیش میں کل 9,672 مریضوں کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں پردیش میں کورونا سے ریکاوری ریٹ 98.66 فیش دی ہے کورونا کی سمبھاوی تیسری لہر سے پہلے سلسہ سواستیل بھاگ الٹ ہو گیا ہے سواستیل بھاگ نے ابھی سے ہی بندوبست کرنے شروع کر دیئے ہیں ناغریک اسپطال کے جبکہ سی ایموں نے بتایا کہ اسپطال میں بیٹھ کے سنخیہ بڑھا دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ ناغریک اسپطال میں اوکسیزن پلانٹ کی دیوستہ بھی کر دی گئی ہے پھر سامنے بچوں کے سولہ اسپطالوں میں بچوں کے لیے 300 بیڑا رکشت کی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بشششگیوں کے مطابق ستمبر کے انتو اور اکتوبر کی شروعات میں کورونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے بیدان سوہ دھیاکش جیانچند رکتانے پنچکولا کے لوگوں کو قریب ساڑھے چھے کروڑ روپے کے بکاس کریوں کے سوغاس کی زوران سامودائی بھون گاون نادا میں جلاپورٹی لائن اور سیوریج لائن بچھانے کا کارش شبھارم کیا گیا اس کے ساتھ ہی بدان سبوں میں پنچکولا مہانگریہ ویکاس صرف پرادھی کرن ویل پاس ہونے سے پنچکولا کے ویکاس کو نئے پنکھ لگیں گے پنچکولا فارماسکتیکل حب بنائے جائے گا دوان مرماتہ کمپنی نے پنچکولا میں اپنی روچی دکھائی تھے اس کے ساتھ ہی پنچکولا میں سوفیر ٹیکنالوجی پارک اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پیشن ٹیکنالوجی کی بیلڈنگ کا ادھاٹن جلد کیا جائے گا سیم مہنہ حرلال کی ادھاٹشتہ میں شکروبار کو ہائی پاور لینڈ پرچیز کمیٹی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد اس سیم نے بتایا کہ بیٹھک میں 172 کرون روپے خلاگت سے سٹارٹ پروجیکٹس کے لیے 311 اکر زمین خرید کا فیصلہ ہوا ہے منیٹینز کے لیے 140 اکر زمین خریدی گئی ہے کسان انگلوں کے نو مہینے پورے ہونے پر سیم نے کہا کہ ان کے نیتا بادچک کی ٹیبل پر آئے زد سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے بادچک ہی راستہ ہے ادھر اینہ آباد کی اکچناب پر سیم انہو حرلال نے کہا کہ اینہ آباد اکچناب کے لیے سرکار تیار ہے لیکن یہ اکچناب آئے اوگتہ بشتے ہیں ڈپٹے سیم دوشیند چوٹالا نے خرید فصل خرید کی تیاریوں کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کہ اس دوران دوشیند چوٹالا نے کہا کہ 25 ستمبر سے شروع ہونے جا رہی ہے فصل خرید کے لیے منڈیوں میں آنے والی کسی بھی کسان کو کوئی سمسیہ نہیں آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ فصل خرید میں تو تاہی برداشت کر ہی کی جائے گی ڈپٹے سیم نے بتایا کہ راجے سرکار ازوار دھام کی خرید 25 ستمبر سے شروع کرے گی اور یہ خرید کا کام 15 نومبر تک چلے گا وہیں باجرہ مکہ مونگ آدھی فصل کی خرید ایک اکٹوبر سے 15 نومبر تک ہوگی کیابینٹ پنتری ملچن شرمانے شکروبار کو نرمانہ دھین سشما سوراج راج کی کنی محبی دیالے میں پودھر اوپن کیا اس دوران انہوں نے بتایا کہ یہ کالیج دسمبر 2021 تک بن کر تیار ہو جائے گا جس کا اجھاٹن ملچن شرمانے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس نرمانہ دھین کالیج کے پرانگن میں ہرے بھرے پیڑ لگائے ہیں تاکہ جب کالیج کی شروعات ہو تو چاروں طرف سے خوبصورت اریالی بھی تصیب ہو سکے بودھر اوپن کے بعد انہوں نے بللپ گھڑ میں آئے جیت میکا ویکسینیشن کیمپ کا بھی شبھارم کیا اس کے ساتھ ہی وہاں موجود لوگوں کو ویکسینیشن کروانے کے لیے پریڈت کیا بلول کے لگھو سچی والے ستھیت کانفرنس آل میں زلہ لوک سمپرک اور پریواد سمیتی کی ماتری بیٹھک آئے جیت کی گئی یہ بیٹھک سہکاریتہ منتری بنواری لال کے دکشتہ نہیں اس دوران بیٹھک میں ویکاس ایوم پنچائیت ویبھاگ سماج کلیان ویبھاگ سے سمبندھت کل چودھر شکایتوں کو شامل کیا گیا جن میں سے دس شکایتوں کا سمدھان کر دیا گیا ہے بنواری لال نے کہا کہ ہرینہ پہلا ایسا راجے ہے جس میں گنے کاریٹانے راجوں کے مقابلے زیادہ ہے پلول میں شگر مل کی پیرائی شملتہ بڑھائی جا رہی ہے اور شگر مل میں ایسینول پلانٹ لگائی جا رہی ہے راجو سبہ سانسر دیپینتر ہودہ شکروبار کو ناراین گڑھ میں پریشت کانگریسی نیتا آشوک مہتا کی نیواز پر پہنچے زوران انہوں نے آشوک مہتا کی ماتا کی نیدھن پر شوک ویکت کیا دیپینتر ہودہ نے کہا کہ سی ایم نے ویدھان سبھا میں یہ کہا تھا کہ اوکسیجن کی کمی کے کارن کسی بھی ویکتی کی جان نہیں گئی سی ایم میری کال ریکارڈ نکلوا لیں کہ میرے پاس اوکسیجن لینے اور آسپتالوں میں بیڈ لینے کے لیے کال آئی ہے دیپینتر ہودہ نے کہا کہ گھٹواندن سرکار نے آسمحب کو بھی سمحب کر دکھایا اور ہریانہ کو بیروزگاری کے معاملے میں نمبر ون بنا دیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ آج دیشن بدلاب کا محول ہے بی جے پی نے وعدے پورے نہیں کیے کسانوں کی بات سنی نہیں جا رہی جنتر بی جے پی کے کشاہ سن سے تنگ آ چکی ہے کسان آندولن کو نو مہینے ہو چکے ہیں پورے لیکن کشیق کانونوں پر کسی طرح کا حل نہیں نکلنے پر کسان نے چھپیس اور ستائیس اگست کے لیے اجیبیشن بلایا تھا اجیبیشن میں کشیق کانونوں کی واپسی اور ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی کی مانگ کو تیز کیا گیا دوسرے دن کے اجیبیشن کے بعد کسان نے تاؤنے پریس کانفرنس کے اور بتایا کہ اجیبیشن میں آندولن کو دھار دینے کی ننمیتی بنائی گئی ہے اجیبیشن میں تیہ کیا گیا کہ پچیس ستمبر کو پھر سے بند بلائے جائے گا لیکن اس سے پہلے پانچ ستمبر کو مزفر نگر میں بڑی ڈیلی گار مشن یو پی کا اعلان کیا جائے گا سرسا کی سبجیمنڈی میں کسان نے تاؤنے آڑھتیوں کو ایک تیس اگست کو ہونے والی راکش ٹکیٹ کی جن سبحہ کا نیمنٹر دیا یہاں پہنچنے پر سبجیمنڈی کے آڑھتیوں نے ان کا زودہ سواگت کیا بھارتی کسان اکتا کی پردیش آدھی اکست نے بتایا کہ راکش ٹکیٹ سے بابا نانک کا تیرہ تیرہ یادگاری دبا خانہ کا شبھارم کریں گے ایک جن سبحہ کو بھی سمبودھت کریں گے اس دبا خانے میں نو پروفیٹ نو لوس پر دبائیاں ملیں گے ہر بھی اکتی کے لئے ہتھ کاری ہوگی انہوں نے سبجیمنڈی کے آڑھتیوں سے بڑھ سڑ کر پہنچنے کا احوال کیا اس کے ساتھ ہی کسان ایک تا زندہ بات پر ناریز ہی لگائے مگر پالی کا کرمچاری سنگ اور فائر بگیٹ کرمچاری سنگ نے کرمچاریوں نے اپنی ماغوں کو لے کر پردیش بھر میں ترزرشن کیا اور ایک دن تھی اوقاش کے لئے ہر تال کی اس سے پہلے بھی کرمچاری نے اپنی مانگوں کو لے کر بھوک ہر تال کی تھی لیکن مانگے پوری نہ ہونے پر ایک بار پھر پر شاسن اور شاسن کے خلاف مورچہ کھول گیا گیا ہے پردیشن کرنے پہنچے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ آنے والے وقت میں سی ایم آواز کا گھراب کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے سرسا میں لوگ کرونا کو لے کر لاپرواہ نظر آ رہی ہیں سرسا کے ریلوی شیشن میں زیادہ تر لوگ دینہ ماسک کے ہی ماملے میں جرمیل نے پولیس کے ادھیکاری سے باگ کی گئی انہوں نے کہا کہ لوگوں سے لگاتار کوبیڈ نیوموں کا پارن کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو کوبیڈ نیوموں کا پارن نہیں کر رہی ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت کا رویہ کی جا رہی ہے ہزار کا پاولا گاؤں بھی بجلی کی سمسیہ سے جوج رہا ہے ادھیکاریوں کے شکر لگانے کی باوجود تیول آشواسر ملنے کے پریشان گرامینوں نے ہزار ایس پی کاریا لے کے باہر بھرنا دیا گرامینوں کا عارف ہے کہ گاؤں میں نہ تو پوری بجلی مل رہی ہے اور نہ ہی پورے دن میں کچھ گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ گرامینوں نے بجلی کرمشاریوں پر عارف لگائے کہ گاؤں کے ٹرانس پارمر پر دباب زیادہ ہے باوجود اس کے ایک ٹرانس پارمر گاؤں خودیا گیا ہے ردباد سیکٹر 31 اے کے ریجی سکول میں راجستان کبڑڈی لیگ کے سیزن 2 کے ٹرائلز کا آئیو جن کیا گیا اس آئیو جن میں پردیش میں کے پورو دیوگ منتری بیپول گوئل کو بطور مکشتی کیا گیا پورو دیوگ منتری بیپول گوئل نے اس ٹرائل کا شبھارم کیا بتا دیں کہ کبڑڈی لیگ کے سیزن 1 کا آئیو جن فروری میں راجستان کے نو شہروں میں تھا جس میں دیش کے کونے کونے سے ہزاروں خیلاری ہستالی میں پہنچے تھے اب سیزن 2 کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جو دو نومبر 2021 میں ہونا ہے اس پر پورو منتری بیپول گوئل نے کہا کہ راجستان کبڑڈی لیگ بھارت کی کبڑڈی خیلاریوں کے لیے پروفیشنل پلیٹ فرم پر کھیلنے کا سنہراب سر ہے یمونہ نگر میں تین دیبسی راجستاری خیلوں دوسرے لوگ پر رنہ لیتے ہیں سرکار میں کھیل نرسریاں بنائی ہے اور کھیلاریوں کے لیے بجت مزہارت کیا ہے اس طرح کے آئیو جن سے کھیلاریوں میں کھیل بھاونہ بڑھتی ہے اور ہمارے کھیلاری پورے بیشو میں اپنے کھیلوں کے لیے جانے جاتے ہیں امبالہ میں شکروبار کو کھیلو حریانہ گیمز کا آئیو جن کیا گیا جس میں کھیل راجی منطری سندیب سنگھ نے بطا اور نوچہ تیسی شرکت کی بتا دیں کہ اس تین دیبسی کھیل پرتیو گیتا میں ہریانہ کے 22 زلوں سے کھیلاری بھاگ لے رہے ہیں کھیل راجی منطری سندیب سنگھ نے اس کھیلاریوں کا آش بھارم کیا اس دورہ میں منچس نے کھیلاریوں کا حوصلہ بڑھایا گیا انہوں نے کہا کہ کھیلوں انڈیا سے پہلے بچوں کو کھیل پرتیو گیتاؤں کے لیے تیار کرنے کے لیے تین دیبسی کھیلو ہریانہ گیمز کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جس کا مقصد بچوں کو کھیلوں کی پرتیو گیتاؤں کے لیے تیار کرنا ہے کھیلو ہریانہ کی کروک شیطر میں اس بانی کر رہا ہے انہیں کھیلوں کے لیے کروک شیطر وشوی جالے کے کھیل پرانگن اور شہباد ہاکی ایسٹو ٹرس میں کھیلوں کا منچ تیار کیا گیا ہے کھیلو ہریانہ میں باسکٹ بال والی بال سائیکلنگ اور ہاکی میں ہر زلے سے محلہ اور پروشوں کی بائیس بائیس اٹی میں حصہ لے رہی ہے پورے معاملے کو لے کر ڈی سی مکن کمار نے بتایا کہ کھیلو ہریانہ کا آگاز ہو گیا ہے دھرم نگری کو رکھ شیطر میں خلالی پورے جوش کے ساتھ اپنا کھیلوں میں دم دکھائیں گے انہوں نے کہا کہ کھیلو ہریانہ دوہزار بیس میں ہونے تھے لیکن کورونا کے قارن ایک سال بعد کھیلو ہریانہ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے موین کرنال کے قرن سٹیڈیم میں خیلو ہریانہ کا آئیو جن کیا گیا تین دیورشی خیلو میں پردیش بھر کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا خیلو میں مکھے روپ سے باکسنگ، فوٹبال، ٹیبل ٹائنس کی میچ ہوں گی بی جے پی پردیش ادھیکش امپرکاش دھنکھڑ نے کارکرم میں مکھے روپ میں شرکت کی کھیلو ہریانہ کے کارکرم میں شرکت کی پردیش ادھیکش امپرکاش دھنکھڑ نے کہا کہ کھیلنے والے کھلاڑی ہی پیریس اولمپک میں میڈل جیتیں گے دوہزار بائٹس میں پنچکولا میں ہونے والے کھیلو انڈیا میں کھلاڑیوں کو شب کام نائجی ہے بارش ہونے کے بعد سہنا کی دم دمہ جھیل میں سالانیوں کے سنکھیا میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پردیش امپرکاش دھنکھڑ کے ہاں آ کر حسین نظارے کے ساتھ ایڈوینچر کیمپ کا بھی سکوب لکھ کتھا تھا سالانیوں کے لئے پردیش امپرکاش دھنکھڑ نے بھاگ دوارا شہرنے خانے پینے اور گھومنے کی شودہ مہیا کی گئی ہے بریٹن میں بھاگ دوارا جہاں ٹورسٹ کامپلیکس کھلا گیا ہے جس میں سالانیوں کے لئے خانے پینے اور شہرنے کی روستہ کی گئی پتہ آباد کی مرلا کالونی میں دیرشام ایک مکان کو لے کر کچھ یوبکوں نے جم کر ہنگامہ کیا اس دوران مکان کے کاغذ لے کر خڑی دو تن مہل آئے اور ان کے پریجن کی یوباؤں کے ساتھ کافی دیر تک بحث ہو اس کے بعد پولیس کو معاملے کی سوچنا دی گئی پولیس سے موقع پر پہنچ کر دو یوبکوں کو حراست میں لے کر کھانے لے گئی جب تھی دو تن یوبک موقع سے پرار ہو گئی کالونی کی ایک بزرگ مہلہ نے اپنے تین چار اشتداروں کے نام اپنا مکان کیا ہوا اسی مکان میں خرائے پر اہنی والی مہلہ نے کچھ یوبکوں کے دم پر مکان پر قبضہ کر لیا ہے جسے لے کر بیٹے روز دیرشام کا کالونی میں ہنگامہ دیکھنے کو ملا کوئی پانے پت کے گیسٹ ہاؤس میں ایک یوبک کے خودکشری کا معاملہ سامنے آیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ یوبک نے اپنی ساتھ کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں کمرہ قرائے پر لیا یوبک کی موت سے گیسٹ ہاؤس میں ہڑکم مچ گیا ہے کمرے میں موجود یوبک کی ساتھ سے پولیس پوچھتا چھ کر رہی ہے دامات کی موت کے بعد ساتھ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے مہی روح تک کے زندہ ران گاؤں کے رہنے والے سوخی رام نے آروپ لگایا ہے کہ بیٹے نے پانچ اکر زمین کے کاغذات پر دھوکے سے دسترز کروا کر ان کی زمین ہڑپ لی اور پھر انہیں بیچ راہ میں رام بھروس سے چھول کر بھاگیا مہی سوخی رام نے کہا کہ جب بیٹیوں کے بھروسے دن کاٹ رہے تھے تو تو اسی دوران اس کی پتنی کی موت ہو گئی اور اسے بھی کندھا دینے کے لیے بیٹا بینوز نہیں پہنچا یہاں تک کہ اپنی اس مرطمہ کے شب دو گھر میں بھی نہیں رکھنے دیا اب بحث سماج اور سرکار کے سامنے نیائے دلانے کی گوہار لگا رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے اپنا درد بیان کر رہے ہیں ساتھ دن پہلے گاؤں دریہ پور کے پاس ایکی وقت کی حتیہ کے معاملے میں ایک بیٹی کا سندگد ویڈیو سامنے آیا ویڈیو کو جاری کر پولیس نے اب آن جن سے اس سندگد کے بارے میں سوچنا دی جانے کی اپیل کی پولیس کو آشنکہ ہے کہ سی سی جی بھی فوٹیج میں دکھائی جے رہے اس یوبکہ کسی نہ کسی روپ میں روحیت ہتیا کان سے کنیکشن ہو سکتا ہے بی ایس پی راہل دیو شرما نے بتایا کہ پوروزلے کے گاؤں لوہٹ اور دریہ پور کے پاس ہتھیار بند بدماشوں نے روحیت نامہ کی وقت پر اندھا دنگ گولیاں برسا کر اس کے ہتیا کی تھی آروپیوں تک پہنچنے کے لئے جلا پولیس کو اس کی چار اٹی میں الگ الگ دھنگ سے کام کر رہی ہے جہاں ہتیا کی گئی تھی اسی کے آس پاس کے سترے جگہوں کی پولیس میں سی سی پی بھی فوٹیج کھنگا لی کاناوالی انکور پجھا پتی کے ہتیا کارڈ معاملے میں سرسا پولیس گفتار نے ایس آئیٹی بنا کر جانس کے آدیش دی ہیں اس کے ساتھ ہی کاناوالی تھانا کو بھی ہر تین دن بعد ریپورٹ دینے کے آدیش دی ہیں آٹھ مہینے پہلے انکور پجھا پتی کے ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد اس کے پریوار کو پولیس وارہ سرکچہ دی گئی لیکن آٹھ مہینے پیچھنے کے بعد بھی پولیس انکور پجھا پتی کے کاتنوں کا پتہ نہیں لگا پائی اس کے بعد پریوار کے سترستوں نے کاناوالی سے کانگریس کے بدھائک شیسپال کے ہر والا سے ملاقات کی اور ان سے حصاب کی گوہر لگائی بدھائک نے پریوار کو آشواسن دیتے ہوئے کہا کہ وہ پریوار کے ساتھ ہیں تو تکیہ ویجے نگر کالونی میں تین لوگوں کی ہتیا کر دی گئی ہے ہتھیار بند بدماشوں نے گھر میں گھوش کر پریوار کے چار سدسیوں پر تابر تول گوریاں برسائی اس میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک کیہ حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے باردات کو انجام دے کر اگیاد بدماش نوستی سے پران ہو گئے وہیں گولیوں کی آواز سن کر ستھانی لوگ اکھٹھا ہو گئے اور ماملے کی سوشنا پولیس کو دی گئے جانکاری ملتے ہی ایس پی راہو شرما ڈی ایس پی سیوازی کالونی تھانا پولیس سہیت موقع پر پولیس بل پہنچا موقع پر ایف ایس ایل یونٹ کو بھی بلائے گیا جس نے ساکھ سے جھٹائے گھائل کو اپچار کے لیے تیجھے روح تک بھیجوائے گیا پل وال میں ایک مہیلہ خوزہر دینے کے ماملے میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے ملتاک مہیلہ کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے ہتے کا مقدمہ درش کر لیا افیدہ کاروکیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے پولیس نے ملتاک کے پتی سہیت چار لوگوں کے خلاف مقدمہ درش کیا ملتاک مہیلہ کے بھائی نے بتایا کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ مارپیٹ ہوتی تھی گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی اور چوبیس اگست کی رات کو آرپی کے ساتھ مارپیٹ کر زبردستی زہر کے لاکھر مار گیا گیا پتیاباد پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے انتراجی چور گرہو کے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس چوری کی چھے بائیت پر آمد کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ آروپی حریانہ اور پنجاب میں کئی جگہ پر چوری کی باردات کو انجام دے چکا ہے پکڑے گا آروپیوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کی انہیں بارداتوں کا بھی خلاصہ ہو سکتا ہے پتیاباد کے بھونہ میں چوروں نے ایک رات میں پانچ دکانوں کے تالے توڑ کر سارے سامان پر اور رنگزی پر ہاتھ سافت کر دیا گھٹنا کے بعد دکانداروں میں روش دیکھنے کو مل رہا ہے دکانداروں نے گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی ہے پولیس نے معاملہ درج کا رجانچ شروع کر دی ہے پنچ گلا کے مورنی روڈ پر سندگ دہالت میں ایک یوبتی سلک کنارے لہلوہان پائی گئی گھائل یوبتی کو پنچ گلا کے نیجے اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ سلک کنارے ایک یوبتی گھائل پڑی ہوئی ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور یوبتی کو اسپتال میں بھرتے کر آیا کسیہ گیا تو آٹو چالک دوارے یوبتی کو سلک کنارے پھینکا گیا تھا فلہالے پولیس آس پاس کے سی سیٹی بھی کھنگال رہی ہے اور آس پاس کے آٹو چالکوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے تمہیں بھیوانی کے جاتولوہری گاؤں سے پاس رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ایک بس اور ٹولی کی دھیشن بھیلنس ہو گئی جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اور درج میں لوگ بھائل ہو گئے بتائے جاتا ہے کہ یہ حادثہ بس دوارہ اوبرٹیکنگ کے دوران ہوا حادثے کے بعد گھٹنا سر پر کوہرام بچ گیا آس پاس کے لوگوں نے گھائلوں کو بھیوانی کے چودھری بن سلال سامانے اسپتال پہنچائے جہاں گھائلوں کا اپچار چل رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ قریب 25 لوگ رہو تک کی جائے ریفر کر دی گئے ہیں گھٹنا کی سوشنا ملنے کے بعد پولیس ادھیک شک اور اپائیو کا اسپتال پہنچے پیہوبا کے عرونائے موڈ پر سرکاری سکول کے پاس بائیک اور ٹیمپو میں ٹکر ہوئی جس میں بائیک پر سوار تین ورشی بچی کی موقع پر ہموت ہو گئی وہیں دو لوگ ہمدی رکھ سے گھائل بتائے جائے ٹکر کی آواز سنتے ہی سکول کے اندر موجود ٹیچر باہر آئے جن میں سے ٹیچر نے انسانیت کا پریچھ دیتے ہوئے ترنت ایک گاڑی کو رکھا کر گھائلوں کو نیجی ہسپتال میں بھرکی کر آیا جہاں پائرٹ ڈاکٹر نے بچی کو ملے سے گھوشت کر دیا درگٹنا کی سوشنا پا کر پولیس کے ٹیم نیجی ہسپتال میں پہنچے اور جانچ شروع کر دی ہے ٹوکیو پیر اولمپک میں بھارت کی ٹیبل ٹینس خلاڑی بھاوینہ پٹے نے اکیہا سے رچ دیا ہے انہوں نے مہلا سنگلز کلاس پور سمی فائنل مقابل میں چین کی جھانگ میایو کو ہارا کر فائنل میں جگہ بنائے فائنل میں ان کا مقابلہ سورن پدک کے لیے دنیا کے نمبر ایک خلاڑی سے ہوگا اس کے پہلے شکربار کو بھاوینہ نے کوارٹر فائنل میں سربیا کی خلاڑی بوری سلوہ پوریچ کو سترہ منٹ تک چلے مقابل میں ہرائے چلے سوپر فائنل میں فیلہار اتنا ہی مجھے دیجئے جاتت دیکھتے رہے ہرانامی ہو